تو یہ باہر نکالنے کی دھنکیاں کہ نکال دیں گے یہ اللہ کی زمین ہے اس پہ اسی ایک نام لیا جائے یہ میں نہیں کہتا حضور مفتی عظم ہند نے کسی نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں اس کا بھی نام لیا جاتا ہے اس کا بھی نام لیا جاتا ہے حضور مفتی عظم ہند نے فرمایا رجوع کرو پڑھ جاؤ یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ اسی کا نام لیا جاتا ہے ناری تقریر ناری رتال مسلح پہ آلہ پاچا کا ہندوستان پاچا کا ہندوستان حضور مفتی عظم عالم اسلام حضور ناج شریعہ شہزاد آیت آج شریعہ جماعت رضا مصطفی سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا حضرات وقت بہت کم ہے اس لیے بلا کسی تاخیر کے ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ طور پر خوش نصیبی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے پیرو مشکت کے شہزادے شہزادے تاج الشریعہ حضور قائد ملک حضور قائد ملک ابھی بیعت فرمائیں گے جو لوگ ابھی تک مرید نہ ہوئے ہوں وہ سارے لوگ اور جو ہو چکے ہیں وہ برکت کے لیے مرید ہو لیں بلا کسی تاخیر کے قبر میں کیسے پکارے گا نجدی ان کو وہ جانتا ہی نہیں حرف ندہ کے بارے میں پہلے سمجھ میرے افجد رضا کی عظمت کو بتاؤں گا تجھے اختر رضا کے بارے میں حضور قائد مائک پہ تشریف لا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہتہ پڑھ لیں پہتہ پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وزحبہ وبرکاتہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلے ماراک مستقیم حق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا مستورات ہیں تو کہیں رہوں گی بند مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر عدا کرتا رہوں گا عدا کرتی رہوں گی ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بدمذہب کی صحابت عورتیں عورتیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں طعبہ کرتا ہوں میں طعبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری طعبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھا میں نے اپنا ہا واسطے سے تاج شریعت کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی سب کو اس وعدے پر اس طعبہ پر قائم رکھے ہیں کیونکہ یہ جو وعدہ ہے اور یہ تو توبہ ہم نے کی ہے اور یہ وعدہ یہ تمام علماء کرام کی تقاریل کا یہ سب کا جز یہی ہے ان شریعت کے احکام کی پابندی اور ہم کو جس لیے پیدا کیا گیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے پیدا کیا اس کا وعدہ آپ نے کیا اور وہ اس طور پر کہ اس کی عبادت کریں جس طرح سے اس دور میں میں صحابہ اکرام میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر جو عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کی اسی طور پر ہم سب اس پر قائم ہوں اور اس طور پر قائم رہیں گے اور شریعت کی پابندی کریں گے علماء عبانین کے پیغامات کو سنیں گے اور اس کو دل میں جگہ دیں گے تو پھر کوئی بھی چاہے کوئی کتنا قیسہ ہی ظالم کیوں نہ آ جائے پھر کوئی ہمارا حق کا کوئی کچھ بگاو نہیں سکے گا تاج اس شریعہ نے پیغام دیا جہاں میں عام پیغام شہِ احمد رضا کر دیں بلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں تو کہاں دیکھیں وہ صحابہ اکرام کی زندگی جس طور سے انہوں نے زندگی گزاری اور جس طور سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اس طور سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آنے والے جو ہیں ان کی ہدایت اس طور پر ہوگی جیسی اگلوں کی ہوئی تو اگلوں کی جس طور پر ہوئی تو آنے والوں کی پچھلوں کی ہدایت اس طور پر ہوگی تو کیا ہے وہ پیغام مسئلہ کے عالی عبد کیا ہے تو تاج اس شریعہ نے آگے بتایا نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں انہوں نے یہی کیا انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر اس کے بعد چاہیں ان کا باپ ہوا بھائی ہوا ملتے دار ہوا کوئی ہوا لیکن اس کو چھوڑا نہیں بلکہ کئی بار جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ حیاتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ایک جنگ میں ان کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری تلوار کے دھار پر کئی بار آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا حیاتِ صدیق اکبر نے فرمایا کہ چھوڑ اگر تُو ایک بار بھی میری تلوار کی دھار پر آ جاتا تو میں تجھے کھاڑ دوں نا رئی کبھی نا رئی رسالت تاجبارِ خطبِ نبوت جانشینِ حضور تاج شریعہ نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مدر برادر مالو جا ان پر فدا کر دیں یہ کروگے تو عالی حضرت فرما کے گئے اور یہ محبت اگر قبر میں لے کے جاؤگے تو عالی حضرت نے فرمایا لہد میں عشقِ رُخِ شَحْتَدَا لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی جراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقصِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے سبحان اللہ اسے دل سے جدا کر دیں اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو آلہ حضرت نے یہ حدیث نقل کی ہم پیدا کس لیے کیے گئے آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباد تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ حدیث میں ہے لقد ایک طویل حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی سرکار کی طرف اور اس میں فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا تو تمہیں اپنا حبیب کیا اور تم جیسا کرامت والا اپنی بارگاہ میں میں نے پیدا نہیں کیا اللہ کت خلقت الدنیا و اہلہا کسی کو یاد ہے لے عارف ہم کرامتک و منزلتک انتی لَوْ لَا قَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا اگر میں نے دنیا اس لیے پیدا کیا اور دنیا والے کہ لوگ تمہاری عظمت و کرامت کو جانے اس لیے پیدا کیا اور اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا پیدا نہ کرتا تاج و شریعہ اس لیے فرماتے ہیں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اور آگے مایا مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دینِ نبی کے لیے مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں چار یاروں کی ادائیں نہیں وہ چار باغ لے کے چلے جناہ بنے گی ہاں کلمہ پرہ سرکار کا اور سلامت لے کے اس دنیا سے لے کے جاؤ گے تو آلہ حضرت نے بشارت دی جناہ بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے اور تاجو شریعہ یہ فرما کے گئے یہ پیغام دے کے گئے کہ دین کو سلامت لے کے جاؤ گے اور تم نے دامن تھاما ہے تاجو شریعہ کا اور تاجو شریعہ کے وسیلے تھے اس دامن پہ بکے ہو جو بوسی آزم کا دامن ہے اس پہ بکے ہو تو انہوں نے فرمایا ہے مریدی لا تخاف واشن فا انی آ میرے مرید گھبرہ مت گھر مت کر تیرا دشمن تیرا آگر تجھ سے کرنے والا چاہے کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو تو دین سلامت رکھے گا اور محمد رسول اللہ کی محبت کو جگہ دے گا اور مسجدوں کو آباد رکھے گا تو مریدی لا تخاف واشن فا انی عزوم قاتل اندل قتالی تو یہ باہر نکالنے کی دھنکیاں کہ نکال دیں گے یہ اللہ کی زمین ہے اس پہ اسی ایک نام لیا جائے گا یہ میں نہیں کہتا حضور مفتی عالم ہند نے کسی نے تخریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں اس کا بھی نام لیا جاتا ہے اس کا بھی نام لیا جاتا ہے حضور مفتی عظم ہند نے فرمایا رجوع کرو پڑھو یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ اسی کا نام لیا جاتا ہے ناری تکبیر ناری رسالت مسلط اعلیٰ پاچا کا ہند استان پاچا کا ہند استان حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضور انہا جو شریعہ شایزاد ایتا جو شریعہ جماعت رضا مصطفی آہ تو یہ نکالنے کی دھمکی انبیاء اکرام کو رسولان اعظام کو ان کو دھمکیاں دیں اور ان سے کہا کہ ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تو تم ہماری ملت میں آجاؤ تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کی طرف وحی کری اور ارشاد ہوا کہ ہم ظالموں کو ضرور حلا کریں گے اور اس زمین میں ان کے بعد ان ظالموں کے بعد ہم تمہیں تمہیں ملک عطا کریں گے تمہیں سکونت دیں گے لیکن یہ ہے اس کے لیے یہ کس کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک وطالہ کے عذاب کو یاد رکھے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے سے دھرے تو اس کو یاد رکھے گا اور اس کا خوف دل میں رکھے گا تو پھر کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رسول کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ کسی سے خائف نہیں ہوگا اور ہم لوگ تو ان کے غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرم میں ہوں اگر مجھے وہ آواز دیں تو میں اس کی مدد کے لیے جاتا ہوں فرماتے ہیں میرا میرے مرید پر ایسا ہے کہ آسمان زمین پر چھایا اے سبحان زمین زمین کے اوپر ہو تب بھی ان کی مدد ان کی دستگیری ہوگی اور زمین کے اندر جائے گا تو وہاں بھی ان کی دستگیری ہوگی اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو مسلق اہل سنت والجماعت پر مسلق کرے اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق اطاف فرمائے کیا اور جویں محفل جن لوگوں نے سجائی ہے اللہ تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور ان لوگ کو اب اللہ تبارک وطالہ جزائے خیر اطاف فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو شفایاب فرمائے اور مفتی مجیب علی صاحب رضوی وہ شعباز دکن بیمار ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو شفایاب فرمائے اور شریف ماسٹر صاحب کوئی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک وطالہ صحت ادا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو شفای کامل عجزات فرمائے اور ہماری آپ کی سب کی اللہ تبارک وطالہ روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے اور جو بھی جائز مراد لے کے آن اللہ تبارک وطالہ ان سب کی جائز مراد پوری فرمائے صلی اللہ وطالہ وطالہ خرق ورشی والی مسابی اجمال بیمار